موسیقی 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 کی حل کے لیے مل کر کام کریں صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم پاکستان کی خصوصی پریٹ سے خطاب کہا معیشت کی بہتری کے لیے ایسا ای ایف سی قائم کی گئی اس کے تحت مختلف شعبوں میں ترقی لائی جائے گی مشکل وقت میں ساتھ دینے پر چین سعودیہ یوئی ترکیہ اور دیگر دوست ممالکہ شکریہ دا کرتے ہیں ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں آصف علی زرداری پریزیڈن گارڈ کے جھرمت میں صدارتی بھگی پر سوار ہو کر پہنچے لاہور میں مصورے پاکستان علام اقبال کے مزار پر گارڈ کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک فضائے کے چاکو چوبن دستے نے مزار اقبال پر ذمہ داریاں سنبھال لیں ستلوج رینجرز کے دستے نے ذمہ داریاں پاک فضائے کے دستے کے حوالے کی ایروائیس مارشل تارک محمود غازی کی بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت پاک فضائے کے سر براکی جانی سے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خان کی ایروائیس مارشل نے مہمانوں کے کتاب میں تاثرات قلم بن کیے ایوان صدر میں سعودی وزیر دفاع کو نشان پاکستان کا ازاز دینے کی تقریب صدر مملکت عاصف علی زرداری نے شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کو نشان پاکستان سے نواز دیا تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف وزیر دفاع آج عاصف شریق آرمی چیف جورنل سے داست مونیر بھی تقریب میں موجود پی ٹی آئی کو اگلے الیکشن کے انتظار کرنا چاہیے وزیراعلا کے پی کو بھی ترقی کے عمل میں شامل ہونا پڑے گا شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو بولے اندرونی اور بیرونی سازشوں کے خلاف کام کرنا ہوگا سب کو مل کر قوم کے لئے کام کرنا پڑے گا جب تک ایک قوم نہیں بنیں گے مل ترقی نہیں کر سکتا کچھے کے علاقے میں جاکوں سے خلاف اپریشن چل رہا ہے وزیراعلا سن کہہ چکے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے